اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ کے فضل کروں سے بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور کامیاب رکھے آمین سمامین آپ سب مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد ہے کہ بہت شکریہ تو جی جناب آج ہم پہنچے ہیں کینٹ اسٹیشن کیوں آئے ہیں سب آپ کو بتاتے ہیں فیلحال تو ابھی آپ ہماری ساتھ کینٹ اسٹیشن کے اندر چلیے تینکیو چلے آئے چلے آنے لوگ آئے ہوں گے آگے ہوں گے آئے ہوں گے آئے ہوں گے ہمیں سلائس لے دیا ہے میں نے سلائس جوز پیاس لگی بھی ان کو اور اب ہم چلتے ہیں جی پلیٹ فارم نمبر دو کی جانب کیونکہ شاہ حسین ایکسپریس وہاں سے پلوانا ہوگی اور آج میرے امی اور ابو جا رہے ہیں بہاورپور کراچی سے بہاورپور بزریا شاہ حسین ایکسپریس کوش نمبر فورٹین ہے اور آج میں نے بھی جانا تھا لیکن بس پر نہیں گئی موڈ نہیں ہوا شاید یہی وجہ ہے تو یہ ہم آ چکے ہیں جی پلیٹ فارم نمبر دو کی طرف یہاں سے ہم اترتے ہیں تو یہاں سے پوچھتے کہ چودہ نمبر ڈپا کہاں لگے گا پولی سے پوچھتے جی تو ہم نے پتا کیا ہے شاہ حسین کا ڈپا نمبر چودہ جو ہے وہ پیچھے آئے گا اور وہ میری فیملی آئی تنک آ چکی بھی ہے یہاں پر تمام سٹالز موجود ہے دونوں طرف اس وقت ہم پلیٹ فارم نمبر ٹور پر ہیں اس وقت ٹائم ہو چکا ہے چھ بچ کر بائس میرٹ اور سارے سات بجے کی ٹرین ہے شاہ حسین ایکسپریس اس وقت ٹائم ہو چکا ہے اس وقت ٹائم ہمیں ہم نے بچے پر ماتتا ہوں مہرکہ اس وقت ٹائم ہم نے بچے پر ماتتا ہوں ٹائم ہمارکہ مہرکہ اس وقت ٹائم ہم تفاہ کے جو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں یہ بچے ہیں ابو اور امی بچے ہیں اور یہ بچے ہیں اور ذرفہ کاشا بارے کام ہے تو ادر بیٹھ میں اسلام علیکم کچھ کہیں گے ویورز کو ویورز کو دعاوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بے شک جیس جی تو ویورز میں آپ لوگوں کو بتاؤں بے شک ابو کہہ رہے ہیں کہ آپ تمام ویورز کی دعاوں کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے صحت اندستی دی ہے اور مجھے جو ہے وہ سرزجی سے بچایا ہے اور آج ابو جو ہے وہ گھر جا رہے ہیں اور کیسا فیل کر رہے ہیں بچے سے جدائی کہا بچے بھی اسی طرح اداع سے سب فیر کوئی بات نہیں ملنا جلنا لگا رہتا آنا جانا لگا رہتا ہے فیر روئے نہیں اور اپنا جو نا دوائی وغیرہ کا خیار رکھنا ہے آپ کو بتا آج میں بھی آپ کے ساتھ ٹرابل کرنے والی تھی اگر ان کا فون بیزی نہ ہوتا نا مجھے پہلے ٹکٹ کا پہلے چاہتے ہیں سیٹیں کون سی ہیں تو وہ سیٹ تیسری میری ہونی تھی اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے میں شاید کل یا پرسوں نکلوں پھر اللہ نے چاہتا ہے چلے اپنا خیار رکھے گا اچھا وہ پیئے نا تھنڈی گرم ہو جائے گی تھنڈی ہو جائے گی بلکہ پی امان اللہ اللہ لوگو خوش رکھے آمین آباد رہے آپ کے کاموں میں آسانیاں ہوں آمین ہاں اچھا اگر چوٹ لگی تو پٹ آئی کل نو بجے آئی ہے شاہ حسین مجھے پتا ہے کل میں نے دیکھ لیا تھا ٹائم ٹریکر پہ میں نے دیکھ لیا تھا اس وقت چھ بچ کر انانچاس منٹ اورے سکس فورٹی نائن کا ٹائم ہے اس وقت اور جو گاڑی شاہ حسین آنی تھی وہ ابھی تک نہیں آئی ہے جب میں یہاں آ کر بیٹھی تھی تو وہ جنگ شاہی اس نے کروس کیا تھا ابھی دھابے جی وہ نہیں پہنچی ہے پانچ گھنٹے اور پندرہ منٹ ڈیلے کے ساتھ وہ سات بچ کر چالیس منٹ پر یہاں اسٹیشن پہ پہنچے گی اگر اس سے زیادہ لیٹ نہ ہوئی تو ٹھیکے اور پھر وہ آ کر جائے گی واشنگ پہ اور واشنگ کے بعد جب واپس آئے گی تو ایسٹیمیٹڈ ٹائم جو یہاں کے کلی بتا رہے ہیں وہ دس بجے کا بتا رہے ہیں اللہ نہ کرے اتنی دیر لگے لیکن یہ ہے کہ وہ آج ایسے ہی اور پھر یہاں سے جلدی وہ روانہ بھی ہو کیونکہ اتنی دیر یہاں اسٹیشن پہ بیٹھنا بزرگوں کا ٹھیک نہیں ہے اب مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے گھر کے اندر ٹریکنگ پہ نہیں دیکھا تھا اصل میں جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ میں جب سے یہ لاسٹ ٹور کر کے آئی ہوں میری طبیعت بہت خراب تھی بہت زیادہ خراب تھی آج میں نکلی ہوں گھر سے باہر اور آج ہی میں ویڈیو بنا رہی ہوں اور بس لیٹی بھی تھی آج شام میں بھی میں لیٹی بھی تھی اور مجھے یہی تھا کہ بس مجھے ویسٹن یونین جانا تھا اپنی پیمنٹ اٹھانی تھی اس کے بعد بھی مجھے بیٹے کے پاس جانا تھا بیٹے کو مدسسے سے لینا تھا اور مدسسے سے لینے کے بعد پھر مجھے یہاں اسٹیشن آنا تھا تو اس دوران جائے نا وہ میں نے ٹریکنگ پہ دیکھا ہی نہیں شاہ حسین کو کہ شاہ حسین کہاں تک پہنچئے امی ابو جانا وہ جس مجھ سے پانچ دس منٹ پہلے ہی آئے تھے یہاں پر اور پھر میں بھی پہنچ گئی ہوں اور اب ذلفقار صاحب ہی پہنچ چکے لیکن وہ اس سائیڈ پہ وہ میری بیک سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اس سائیڈ پہ چلے گئے جبکہ ہمیں سٹی کی سائیڈ آنا چاہیے تھا اس سائیڈ پہ تو جہاں پہ ابھی ہم کھڑے ہیں ذلفقار صاحب بھی آ چکے ہیں اور آپ کو پتہ ہے گاڑی ابھی دھابے جی بھی نہیں پہنچی مجھے بھی بتایا انہوں نے تو یہ تو بہت لیٹ ہو جائے گی آئے گی پھر دھولے گی تو امی ابو سے یہ مل چکے ہیں پہلے جب میں نے ملنے والی ویڈیو بنائی تھی وہ بنی نہیں تھی لہذا یہ تمہارا بنائی ہے ساتھ بچ کے چھالیس منٹ پر فرید ایکسپریس کراچی کینٹ پلیٹ فارم نمبر ون پر آئیے فرید ایکسپریس پچیس اکتوبر دو ہزار ایس اس وقت رات کے آٹھ بچ کر چودہ منٹ ہے اور شاہ پورٹی فور ڈاؤن شاہ حسین ایکسپریس کراچی کینٹ اسٹیشن پلیٹ فارم نمبر ون پر آ رہی ہے جو کہ پانچ گھنٹے پچاس منٹ ڈیلے ہے اپنے مقررہ وقت سے اور اسی ٹرین کو پھر جب واشنگ سے آنا ہے اور واپس جانا ہے تو دس بجے روانہ ہوگی جبکہ اس کا مقررہ وقت تھا روانہ ہونے کا وہ سات بچ کر تیس منٹ کا تھا شام کے چونکہ یہ پانچ گھنٹے پچاس منٹ ڈیلے اب دس بجے یہاں سے روانہ ہوگی اور اسی ٹرین میں میرے پیرنٹس بھی روانہ ہونے والے ہیں جو کہ کافی دیر سے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں تقریباً سارے چھے بجے کے ہم لوگ اسٹیشن آ کر بیٹھے ہیں تو یہ صورتحال کچھ پتہ نہیں ہے کس وجہ سے گاڑی لیٹ ہے لیکن اگر جلدی ہوتی تو یہ ٹینشن کی بات تھی یہ شوکنگ ہمارے لئے ایک بات ہو سکتی تھی لیکن ڈیلے ہے تو ارسو کے چلتا ہے پاکستان چلتا ہے ڈیلے چلتا ہے لیکن جلدی آ جاتی ٹائم پہ آ جاتی تو پھر ایک شوک لگنا تھا عوام کو 44 ڈاؤن شاہ حسین ایکسپریس پلیٹ فارم نمبر ون پر تشریف لارہی ہے پانچ گھنٹے پچاس منٹ ڈیلے ہونے کے بعد اور جب یہ آئے گی اور یہاں سے پھر یہ واشنگ لائن پر جائے گی تقریباً تین گھنٹے لگتے ہیں جس کو واشنگ لائن پر اور پھر یہ دس بجے یہاں سے روانہ ہوگی جسے کہ ساڑھے سات بجے روانہ ہونا تھا تو چیسے قریب آتی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں پھلال تو آپ اس کی لائٹ دیکھتے ہیں کافی دیر سے میں نے آپ کو دکھائی ہے نمودار ہو چکی ہے انجن کی لائٹ اور یہاں میری فیملی بیٹھی ہوئی ہے پہلے اناؤنسمنٹ تھی کہ جی پلیٹ فارم نمبر تھری پہ آئے گی لیکن پھر اچانک یہاں سے فرید ایکسپیس روانہ ہوئی ہے تو پلیٹ فارم نمبر ون کھالی ہونے کے بعد اب شاہ حسین ایکسپیس جو ہے وہ پلیٹ فارم نمبر ون پر آ رہی ہے چلے اچھی بات ہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ ایزی ری اتر کے جا سکتے ہیں چونکہ یہاں پر پیچھے لوکو موٹیف کی ورکشاپ ہے لوکو موٹیف کی ورکشاپ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوکو موٹیف آ رہے اور جا رہے ہیں ورکشاپ میں سے اور پلیٹ فارم پہ آتے آتے بھی یہ محترمہ بہت ٹائم لے رہی ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں گاڑیاں چل پاتی ان سے پلیٹ فارم پہ پہنچ چکی ہے تو اس کو جلدی یہاں پہنچایا جائے تاکہ لوگ اترے مسافر پریشان ہیں آنے والے بھی پریشان ہوں گے کب سے بیٹھے ہوئے اور جانے والے بھی پریشان ہیں کہ جلدی آئے جلدی واشنگ پہ جائے اور جلدی سے پھر جانے والے پیسنجر اس میں بیٹھے تو سلولی سلولی آ رہی ہے جنب پنجاب کی طرف سے آ رہی ہے پلیٹ فارم نمبر ون کے اوپر پانچ گھنٹے اور پچپن منٹ لیٹ ہے اور اس وقت رات کے آٹھ بج کر اور پچیس منٹ ہو رہے اور ابھی اس کو ساڑھے ساتھ بجے یہاں سے روانہ ہونا تھا پنجاب کے لیے لیکن یہ اس وقت یہاں پہنچ رہی ہے اور پھر یہ جائے گی واشنگ لائن میں پھر وہاں سے واپس آئے گی اور پھر پنجاب کے لیے روانہ ہوگی پلیٹ فارم نمبر ٹو سے اور یہ جو لوگ آپ بیٹھے پر دیکھ رہے ہیں یہ سب کے سب شاہو سائن ایکسپس کی سواریاں ہیں اور یہ اس گاڑی کا انتظار کر رہے تھے یہ ٹاور کبھی بہت انچائی پہ ہوا کرتا تھا آپ دیکھ رہے ہیں یہ کٹ چکا ہے اور اوپر ڈیشیں وغیرہ لگی ہوتی تھی چونکہ وہ زنگ آلود ہو کے اور چالیس سال سے لگاوا تھا تو دو ہزار یعنی انیس سو اسی میں لگا تھا میرا فیورٹ لپر موٹیو لگاوا ہے اس پہ اے ڈی ای ھرٹی سیکھ ڈی رو ٹرنٹی سائم ٹرنٹی سیوٹ اور فورٹی پور ڈاؤن شاہ حسین ایکسپریس پار ڈھنٹے اور پچپن منٹ ڈیلے ہو گیا جی آتے آتے ہی اس نے پاس منٹ اور ڈیلے کر دیا ہے تو جی یہ اے سی سٹینڈر ہے تو میرے پیلٹس نے بھی اے سی سٹینڈر میں ہی جانا ہے پورٹین نمبر ڈبا ہے اور یہی ہے پورٹین نمبر ڈبا جو کہ یہ جائے گا اور واپس جب یہ واشنگ سے آئے گا تو اسی میں میرے پیلٹس کی جو ہے وہ جگہ ہے پورٹین ڈاؤن شاہ حسین ایکسپریس کے ساتھ آیا تھا اے جی ای تھرٹی سیکسی رو ٹرٹی سیون اب وہ یہاں پر کوچس کو چھوڑ کر اور وہاں سے واپس آیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ سب جا رہے ہیں انجن لوگ گاڑیاں آتی ہیں وہ یہاں پر جاتی ہیں جی ورک شاپ ہے لوکو موٹیو کا جی تو ویورز اس وقت ہم جا رہے ہیں اسٹیشن سے باہر تو سوچا کچھ لے آتے ہیں کھانے کے لیے اور ظلفرکار صاحب اور محمد عبداللہ میرے ساتھ ہیں تو آج آپ پہلی بار پیزل دیکھیں گے میرے ساتھ کراچی کینٹ کے باہر کے نظارے میرے چینل پہ میں تو دیکھتی رہتی ہوں ہے تو ہم باہر آ چکے ہیں جی گیٹ سے اور سامنے چل رہے ہیں جہاں دوئے ہوں ہیں 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 شازیہز فیملی تو جی اببو کے لیے نیسلے یوگرٹ اور محمد کے لیے چاکلیٹ پاکولا ہم نے لے لیا ہے اور ساتھ میں ایک ڈسپوزیبل سمول لے لیا ہے اببو کے کھانے کے لیے ساتھ میں اور یہ ہم جا رہے ہیں جی واپس اسٹیشن کے اندر کیونکہ ان کو کچھ پسند نیا یہ کہہ رہے ہیں کہ پلیٹ فارم نمبر سیون کے ساتھ شاید کوئی پکوڑے سموسے والا بیٹھا ہے تو وہاں سے دیکھ کہ ہم کچھ لے لیتے ہیں یہ ہے جی اسٹیشن ریسٹران جو کہ اسٹیشن کے اندر ہی بناوا ہے اور اب ہم آئے ہیں یہ سرسید کی جہاں سے ٹک ٹک نہیں جاتی ہے تک کہ کاؤنٹر کے ساتھ ہی پھول کوٹ این ٹک شاپ ہے یہاں پر دیکھتے کہ کہاں کیا ملتا ہے سو روپے کے پاؤ جی پکوڑے ہیں جو کہ ہم آدھا کلو نکلوا رہے ہیں تازے تازے کیونکہ ابھی یہ بنے میں رکھیں وہ نہیں لے رہے ہیں ہم تازے بنوا رہے ہیں یہ دیکھیں باقی نکال لی ہے بیٹر نکال لی ہے انہوں نے آدھا کلو دو سو روپے کے تو وہ یہ کہ سب کھا لیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چائے بھی تیار ہو رہی ہے کلی را کپ ہے پچاس روپے کا جی کپ ہے بسپوزیبل اور یہ میں بتا رہی تھی کہ راس لوجسٹک کے اندر جو اب گاڑی چل رہی ہے سرسید ایکسپریس اس کی ریزرویشن ٹکٹنگ یہاں سے ہوتی ہے ایک چیز اچھی مجھے جو یہاں پر نظر آئی ہے وہ راس لوجسٹک والوں نے جو ہے وہ یہاں پر ویلچئرز رکھی ہوئی ہیں اگر کوئی پیشنٹ ہے یا جو چل نہیں سکتا معذور ہے یا پھر کوئی ایجیڈ ہے تو ان کے لیے یہاں پر ویلچئر راس لوجسٹک کی طرف سے موجود ہے دو جو ہے وہ آگے لکے گیا ہے صاحب آئی چنگ میں کیپچر کر سکوں یہ دکھیں یہ کلی کے ہاتھ میں گاڑ کے ہاتھ میں بھی دو ہیں اور یہ جی جو نیو ویٹنگ ایریا ہے پلیٹ فارم نمبر سیون کا یہ اوپن ہو چکا ہے اندر آپ ویٹ کر سکتے ہیں اور میں بتاتی چلوں کہ اس کے اوپر جو ہے نا فیوچر میں پلان ہے کہ اوپر جو ہے وہ ریسٹورانٹ بنایا جائے تو یہ ایک بہت اچھی بات ہو جائے گی کہ اگر اس کے اوپر ریسٹورانٹ بنا دیا جائے تو جو کہ پلان ہے تو ہو جانا چاہیے تو بہت زیادہ سہولت ہو جائے گی اور ہم جیسے لوگ جو گھومنے پھرنے والے ان کے لیے بھی بڑی سہولت ہو جائے گی تو اچھا ہے جگہ بھی یوز ہو جائے گی یہ پپوڑے جی بن رہے ہیں یہاں پر آدھا کلو ہے گی آدھا کلو سے کم ہے پکوڑے ساتھ زلپے کار سم نے پاس سموسے بھی کروا لیے بیٹر ختم ہو گیا لیکن یہ شک کریں کہ چلو مل گیا باک سموسے لے کریں گے پکوڑے رہی ہوگی باہر آگئے ایک بزرگ آ رہے ہیں ادھر سے چلتے ہوئے اب جو ایجڈ لوگ ہیں وہ چل نہیں سکتے چل نہیں سکتے پیشنٹ ہیں وہ اس طرح کے بریج کو کراس کر کے اور یہاں پلیٹ فارم پہ آئیں گے تو کچھ ہونا چاہیے تمام کنٹریز کے اندر بیماروں کے لیے پیشنٹ کے لیے ایجڈ لوگوں کے لیے بہت سے سہولیات ہیں ہمارے ہاتھ جتنی مرضی ہے جو چڑھ کے آپ کو اوپر سے ہی آنا ہے چاہے آپ کے سانس اب وہ دیکھیں بزرگ ہے نا بہت مشکل سے وہ بیچارے چڑے ہیں اور بہت مشکل سے اتر ہیں ہم جیسے وہ کوئی سانس پھول گئی ہے ان کی کیا حالت ہو رہی ہوگی تو اس پہ بھی در توجہ فرمائے نو بچ کر چالیس منٹ پر خیور میل جو ہے وہ آ کر لگ چکی ہے پلیٹ فارم نمبر ون پر کراچی سے پشاور جانے کے لیے تھوڑی دیر میں روانہ ہوگی یہاں پہ یہ رائف ٹائم پر ہے لیکن شاہ حسین فورٹی ٹری اب شاہ حسین ابھی تک پلیٹ فارم پر نہیں آئی ہے جس کا کہ ایکسپیکٹی ٹائم تھا دس بجے کا جو کہ واشنگ لائن پر ہے اس وقت اور اب اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ ایکسپیکٹی ٹائم ہے جی متوقع ہے گیارہ بجے تک تو متوقع کا مطلب یہ کہ زیادہ ہی ہوں گے تو امی ابو بھی کہہ رہے کہ آپ لوگ گھر جائے بچوں نے صبح جانا ہے ضلطکار صاحب آفیس سے سیرہ یہاں آئے میں ضلطکار صاحب بھی تھکے میں ہیں کافی اور امی ابو بھی کہہ رہے ہیں تو کیا کریں بس چلتے ہیں گھر پہ کیونکہ ابو اللہ نے مدرسے جانا ہے صبح صبح پھر اتنا ہو محمد کا بھی صبح جو ہے وہ پیپر ہے تو ہمیں جلنا چاہیے نہ چاہتے بھی ہم یہاں پر تو آئیت سے خدافز کہنے لیکن یہ ہی ہے نا ہمارا حال ٹرینوں کا کہ بس اتنا لیٹ اتنا لیٹ کے مطلب پھر ایک آتی لیٹ ہے پھر جاتی بھی لیٹ ہے نا اب یہ اتنی عوام یہاں پر خوار ہو رہی ہے بیٹنے کی جگہ نہیں ہے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ساتھ بزرگ بیمار ہیں وزیر ریلوے جو ہے وہ اپنے بیٹھے میں ہیں محلات میں ایک دن ان کو ذرا پنڈی سے بٹھا کے سفر کروا دیا جائے کراچی تک کا نا تو لگ پتا جائے گا جی تو ویورس ابھی دس بجے تک یہاں سے خیبر میں روانہ نہیں ہوئی لیکن ہم آرے جانے کا ٹائم ہو گیا صبح بچوں نے جو ہے وہ اسکول جانا ہے صبح صاحب نے اپس جانا ہے عبداللہ نے مدد سے جانا ہے تو ابھی تک ویڈیو کو ہم یہی پر انڈ کرتے ہیں مجبورا کیونکہ ادر وائز کوئی اور ڈے ہوتا صبح سنڈے ہوتا تو ہم لوگ رہ جاتے ہیں تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے کچھ انفرومیٹیو لگی ہے تو ضرور لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بولئے گا نئے آنے والا میرے چینل کو سبسکراب کرنا مت بھی دے رہا دیجئے اجازت رکھیں آپنا بہت سارا خیال ٹیک کیا اور اللہ حافظ لائک کچھ میرے چینل کو اٹھار لائک ک vergان کی بھی دے رکھنے کاراں لائک کاراں لائک بدون شی supervised تو جی اس وقت تو سب مل رہے ہیں ایک دوسرے کو اور یہ لقمات بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں لیکن جو آئے ہیں ان کو جائنا ہے خیر خیریہ سے اللہ پاک ان کو لے کے جائے جو بھی مسافر اس وقت اپنی منزل کی جانب روا جوا ہے ان سب کو بھی اور ہمارے مسافروں کو بھی اللہ پاک فیر و آفیہ سے لے کر جائے آمین سبح آمین تو اسی کے ساتھ جی اسٹیشن سے دیجئے اجازت یہ صبح کے نو بج کے آٹھ منٹ کا ٹائم ہے صبح میں نے سارے چھے بجے بھی دیکھا تھا تو اپنی لوگوں کی ٹرین اس وقت نکلی تھی روڑی جنکشن سے اور پھر میری ان سے فون پر بات بھی ہوئی تھی اور تقریباً سوہ گیارہ بجے کا ایسٹیمیٹڈ ٹائم بتا رہا تھا آہ بہاورپور پہنچ لے کا گاڑی کا تو ابھی ہم فورٹی تھری اب شام سین ایکسپرس کو چیک کرتے ہیں تو جی یہ ہے جی اس کی کرنٹ صورتحال صادقہ بات کر چکی ہے اور رہیم یارخان کے قریب قریب ہیں اور بہاورپور کا ایسٹیمیٹڈ ٹائم جو آ رہا ہے وہ گیارہ بچ کے بتیس منٹ آ رہا ہے چار گھنٹے پچاس منٹ لیٹ ہیں اور اس وقت بہتر کلومیٹر کی رفتار سے یہ چل رہی ہے ویسے تو سکھر روڑی کے بعد ڈیریکٹ اس ٹاپ جو ہے اس کیا وہ بہاورپوری یہ تھا اب بیچ میں رکی ہے یا نہیں یہ پتہ نہیں لیکن جب میں نے صبح چیک کیا تھا تو تقریباً سارے چار گھٹے دیلے تھی جب یہ کل یہاں سے گیارہ بچ کے رات کو پندرہ منٹ پہ روانا ہوئی ہے تو تین گھٹے اٹیس منٹ دیلے تھی ہم لوگ آ گئے تھے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی اس وقت رہیم یار خان کے قریب قریب ہے تو چلیں ویڈیو کو ایڈٹ کرتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں